باپ دوم جب عید پنتکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ ایک ایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آدھی کا سنناٹہ ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گوج گیا اور انہیں آگ کے شولکی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہریں اور وہ سب روح القص سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بکشی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا طرس یہودی یورسلم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور علامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدکیہ اور پنتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پامافولیہ اور مصر اور لبوہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہیں اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں مگر اپنے اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور بعض نے تھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہیں لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنے آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یورسلم کے سب رہنے والو یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتی ہو یہ نشہ میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوائل نبی کے معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویہ اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا سورت تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ ایسو ناصری ایک سخت تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان موزجوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقرر انتظام اور علم سابق کے معافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبض میں رہتا کیونکہ دعود اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لئے کہ تُو میری جان کو عالم اور واح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس سرنے کی نوبت پہنچنے دے گا تُو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تُو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا اے بھائیو میں قوم کے بزرگ دعوت کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ معا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم خواہی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بیٹھاؤں گا اس نے پیش شین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالمِ ارواح میں چھوڑا گیا نہ وہ اس کے جسم کے سرنے کی نوبت پہنچی اسی عیسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں پس خدا کے دہنِ حاصل سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے ہو سنتے ہو کیونکہ دعوت تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی عیسو کو جسے تم نے صلیب دی خداون بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چھوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لئے یوسف مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روح القص انعام میں پاؤ گے اس لئے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ رسیت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھے قوم سے بچاؤ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشکول رہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام و نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنی جائجاد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے معافی سب کو باٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر حیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عجیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا موسیقی